نوید صاحب آئے ہوئے ہیں ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں قالب صاحب ہم جی والیکم سلام جی میں ٹھیک ہوں جی آپ کیسے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹاک اچھا آج آپ کی بات ہو رہی تھی عمید صاحب آئے اور مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں اور میں اتفاق سے کافی چیزوں سے آپ سے اگری نہیں کرتا لیکن آج میری میں نے ان کی بہت سی باتوں سے اگری کیا خاص طور پر گالی والی بات پہ میں مالیج کی اس ٹریم پہ گیا تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو جو لوگ گالی دیتے ہیں انہوں نے کہا مجھے لوگ گالی دیتے ہیں میں نے کہا دیکھیں پھر بھی ہارس گالی نہیں دیتے غالب گالی نہیں دیتے عمید گالی نہیں دیتے آپ آگے سے دیتی ہیں تو جب آپ مین سکرین کے اوپر بیٹھ کے مین سکرین پہ بیٹھ کے گالی دیتی ہیں تو یہ چیز بچے بھی سن سکتے ہیں ہماری بچیاں بھی سن سکتی ہیں آپ کی بچیاں بھی سن سکتی ہیں تو اگر آپ نے دینی ہے یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے آپ اس کو رپلائے کریں آپ بلوک کیوں نہیں کر دیتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا دیکھیں ان میں بھی بات سنیں اب ضروری نہیں ہے کہ میں دیکھیں محلیج سے آپ نے بات کی تو میرے ساتھ بات کرنے کا میرے خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ میں تو اس بات پر جاج نہیں کرتا کہ محلیج اگر گالی دے رہی ہیں تو محلیج یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میرا شو بچے دیکھیں تو وہ ان کا مسئلہ آپ کو یہ اور بات کرنا چاہیں تو کریں میں اس بات کو مزید ڈسکس نہیں کروں ٹھیک ہے آپ ڈسکس نہیں کریں آخری بات کہہ دوں گا کہ جس نے دینی ہے وہ پھر پیرنٹل گائیڈ جو ہے یہ ضرور لگائے یہ میں آخری بات کروں گا اگر کسی نے دینی ہے تو نمبر ون نمبر ٹو آپ نے بات کی سکسٹیز اور سیونٹیز کے پاکستان کی اور اس میں آپ نے زیاؤلک کو قصوروار قرار دیا کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹوینٹی پرسنٹ زیاؤلک کا قصور تھا اور ایٹی پرسنٹ یہ ساری گیم اور یہ ساری دکٹرین امریکہ لے کے آیا تھا اپنی وار لڑنے کے لیے اور اسی نے یہ سارا جہادیز اور یہ ساری چیزیں بنائی تھی اور اپنا مطلب نکل جانے کے بات وہ اچانک سے اس وقت بھی بھاگ گیا اور ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ گیا جو یہ سارا گند پھیلاتے رہے اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بیس سال امریکہ رہا ابھی افغانستان میں اور پھر اپنا مطلب نکل جانے کے بعد بھاگ گیا اور اب وہ پھر آ جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی سوپر پاور نیٹو یہ وہ بیس سال کے بعد وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس میں سارا قصور صرف یہاں کے ڈکٹیٹرز کا ہے پاکستان کے یا امریکہ کا بھی ہے جیسے انہوں نے عراق میں کیا اور آہ سارا کچھ تو آپ آپ سے میں پوائنٹ آف یو لینا چاہوں گا اس پر دیکھیں جی اگر پاکستان میں اس ٹائم کو جمہوری حکومت ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوتا میں سمجھتے ہیں شاید یہ نہ ہوتا بلکل نہیں نہیں ہوتا بلکل شاید نہ ہوتا میرا خیال ہے جمہوری حکومت کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیتی اور زیاء الحاق نے مذہب کو کیوں یوز کیا کیونکہ وہ ایک illegitimate king تھا ٹھیک ہے اصل میں وہ اس کی جو وہ rightful ruler نہیں تھا پاکستان کا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا ریشیا کے خلاف ٹھیک ہے آپ کرتے جہاد مگر آپ کو پاکستان میں اتنا strict اسلام انسورس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس کا جواب آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیوں پڑی فرض کریں ایک جمہوری حکومت ہوتی اور یہاں سے آپ کو بھیجنے بھی پڑتے پوری دنیا سے جہادی وہاں پہ جمہوری حکومت شاید اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا یو ٹرن لیتی کہ پاکستان پچھلے تیس پینتے سال سے ایک ایک لائن لیا ہوئے چلا جا رہا تھا جو کہ لائن ایسی تھی کہ سب کچھ چل رہا تھا موویز بھی چلتی تھی گانے بھی چلتے تھے لکر بھی تھا لکر چلیں بھٹا صاحب نے پیان کر دیا تھا مگر بہت سی چیزیں تھی زبردست چل رہا تھا سب کچھ ٹی وی کے اوپر اور جو تصویریں میں نے آج دکھائیں ہیں وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا نا مگر اینڈ پہ کیا ہوا اینڈ پہ یہ ہوا کہ زیا الحق کیونکہ لیجٹیمیٹ رولر تھا اس لیے وہ ان سے کیور تھا اس لیے اس نے ملاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو پاپولر رکھنے کی ضرورت تھا اسے پتا تھا کہ مذہب بیچوں گا تو چلے گا اور ظاہری بات ہے کہ وہ سٹارز بھی الائن ہوئے تھے کہ اس وقت تو اسلام کے نام پہ پیسے آ رہے تھے پوری دنیا سے تو چلے آپ اگر کہیں گے بیس فیصد زیا اللہ کا خصور ہے بلکل بیس فیصد ہوگا مگر شاید میں کہوں کہ امریکہ کا امریکہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا کہ اپنے ملک میں بھی لوگوں کو عورتوں کو ڈبٹے دلوا دو فلم انڈسٹری بند کر دو نور جانب اپنے مندی لگا دو یہ امریکہ سے ایڈر تو نہیں آئے نا اس چیز کے یہ ایڈر سعودی عرب سے ضرور آئے ہو سکتے ہیں کم از کم امریکہ سے یہ آرڈر کبھی بھی نہیں آئے گا کہ آپ اپنی فلم ڈسٹری بند کر دو اسلامی سزائیں دینی شروع کر دو یہ سب آرڈر آ سکتے ہیں سعودی عرب سے آ سکتے ہیں مصر سے آ سکتے ہیں مصر بھی انوال تھا وہ بھی انوال تھا تو پاکستان کی حالت کا ذمہ دار جو ہے نا پاکستان کی انٹرنل حالت کا ذمہ دار میں اس اس کو امریکہ کے خاتے میں نہیں ڈال سکتا تھا ٹھیک ہے مدرسے سو فیصد چل سکتے تھے جہادی بھی ادھر جا سکتے تھے مگر آپ ساتھ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ اپنے کنٹری کو بچا بھی سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صرف اور صرف مدرسوں کی ٹریننگ افغانیوں کی کرتے پاکستان یہ بندی لگاتے آپ میں نہیں جانا ہو سکتا تھا وہ بھی وہ خود کافی تھے اپنے اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے وہ لڑ سکتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ نہیں لڑ سکتے تھے وہ سو فیصد لڑ سکتے تھے افغانی آپ کے پاس اے دس ملین کے قریب افغانی پہتھا تھا ان کو ہی ساتھ کی ٹریننگ جائے کے پھیج دیتے تھے اپنوں کو دینے کی کیا ضرورت یہ ایک بہت بڑی گلتی جہاں یہ گلتی میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ انوالڈ نہیں تھا اتنا جتنا اسے قصور دیا جائے میرے خیال پاکستان کی انٹرنل حالت کے لیے زیادہ الحق ہی ذمہ دار ہے امریکہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے آپ چاہتے تو آپ کا کورس آف ایکشن بہتر ہو سکتا تھا مگر آپ نے سمجھا کہ ہم اپنے لوگوں کو اسلام کا چورن اسلام کا جو چاٹ مسالہ زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ ہماری میرے اوپر اعتراض میری حکومت پر اعتراض کرنے والے کام ہیں یہ زیادہ حقیقت تحصیل ہے اچھا میں کچھ کہہ سکتا ہوں اچھا وہ تو ہو گیا اب جو بیس سال امریکہ رہا اور ان کو کسی ٹھکانے لگائے بغیر کوئی چیز سوچے سجھے بغیر چلا گیا میں آپ کی بات فور در سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں اچھا اب بتائیں تو اب کس کا قصور ہے سار اب میں تو پہلے بھی نہیں کہتا کہ افغاندستان کی حالت کیلئے پاکستان قصور ہوا رہا ہے میں نے کل پرسوں جو سٹریم میں نے پوری کیا آپ نے سنی ہو ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے پاکستان مجبور ہے اب اگر امریکہ ایسے بھاگ رہا ہے مجھے بتائیں آپ اور میں میں پاکستان کا دشمن تو نہیں ہوں نا مجھے تو پاکستان کا درد ہی لگتا ہے تو میں سو فیصد کہتا ہوں امریکہ نے جو کیا غلط کیا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے پاس کوئی option نہیں ہے اگر طالبان پاکستان ادھر آئیں گے آج میں نے شروع میں سٹریم میں دکھایا کہ برطانیہ نے کہا کہ ہم طالبان کی حقومت کو accept کریں گے ٹھیک ہے برطانیہ نے کہا کہ ہم طالبان کی حکومت کو accept کریں گے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان اگر ان کی حکومت کو accept کرتا ہے اپنا western border safe رکھنے کے لیے تو اس میں میں تو کہتا ہوں کچھ غلط نہیں کرتا کیوں کیونکہ بھائی ہم آرہا ہیست میں ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم ویسٹ میں کیوں دشمن بنائیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ پھر ایسے بھی نہ بنیں کہ مو اٹھا کوئی مو میں ڈال لے ایسے نہ ہو کہ جی بعد میں آپ طالبان کے ساتھ مل کے کوئی اور militancy شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں اگر طالبان آتے ہیں میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا پاکستان کا ایک بھی کوٹ نہیں جانا چاہیے وہاں کوئی intelligence agencies کی involvement نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ باز نہیں جائیں گے اور دوسری بات ہے کہ جب طالبان جیسا وائلنٹ ایک گروپ حکومت میں ہے تو داری بات ہے پاکستان کو وہاں پہ جو ہے وہ insurgency تو کرنی پڑے گی نا وہاں پہ اپنی presence رکھی جائے گی کہ پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے change کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں خطرناک ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی طرح سے بھی اس position میں ہے کہ وہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پہ وہ کسی طریقے سے طالبان کو روٹ سکتا ہے مطلب expectation ہی غلط ہے کوئی بے وکوف ہوگا تو یہ سوچے گا اور ہم نہیں جاج کر سکتے پاکستان مگر ظاہری بات ہے جو کچھ ہوئے جو کچھ بھی ہوئے بیس سال میں دیکھیں بیس سال میں افغان فورسز ٹرین نہیں کر سکے ہمیں وہ چوکیاں چھوڑ چھوڑ کے ایسے بھاگ رہے ہیں وہ کتوں کی طرح آدھے پاکستان آگیا آگیا آدھے تاجکستان پہنچے ہوئے ہیں کیا ہے بھائی آپ کس چیز ایک بیس سال کی ٹریننگ آپ کو امریکہ نے دی ہے آپ کے پاس امریکی اسلحہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ بھاگیں تو پرابلم تو یہ ہے کہ مجھے تو اب یہ بھی اندیش ہے کہ آئیم سوری ٹو سے کہ افغانیوں میں حبل وطنی کا بھی فقدان ہے بہت بڑا تو اب کیا کیا جائے میرے خیال میں افغانستان کا پرابلم اگر کوئی سالو کر سکتا ہے تو افغانستان میں کو ٹرو لیڈر ہو جو کہ امن سے سب سب پارٹیوں کو بٹھائے اور سب سے بات کرے اور آخر پہ ایک ایگریمنٹ پہ تالوان کو بھی لے کے آئے باقیوں کو بھی لے کے آئے اور گورنمنٹ آگے چلے ورنہ ورنہ کچھ نہیں ورنہ افغانستان دوبارہ وہی حالت میں جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کچھرا سارا ہمیں اٹھانا پڑے گا کیونکہ ادھر سے ابھی چار ملین ایفیوزی ابھی ہیں پاکستان کم از کم دس سے بارہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں غالب صاحب میں آپ کا جو توجہ دلانا چاہ رہا تھا یہ گند چھوڑ کے امریکہ پہلے بھی چلا گیا تھا ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل اور اور عراق کو بھی عراق کو بھی جو لبریٹ کرنے کے لیے وہ آیا تھا وہ لبریشن کے توفے کے اندر آپ کو آئیسس نظر آئی اور عراق کا بیڑا غرق ہو گیا شام کا بیڑا غرق ہو گیا جہاں بھی یہ ویسٹ کے پڑے لکھے سائنٹیفیک لوگ جب جاتے ہیں تو وہ بجائے ان کو امن دینے کے پیس دینے کے ان کے ملکوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں بارحال آخر میں مگر ایک اور بھی بات ہے نا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب امریکہ نے ان کے ملک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیک بھی تو نہیں لیا نا ٹھیک ہے میں سمپل سی بات ہے نا اب امریکہ کیوں ادھر ادھر امریکہ بیٹھا ہے بھی سال پیسے بھی دیئے سب کچھ کیا یہ خود ہی اپنا ملک ٹھیک کرنے کے لیے راضی ہی ہیں ٹھیک ہے چاہتے تو ٹھیک کر سکتے تھے نا یعنی تین چار بلین ڈالرز کی امداد جو ہے نا ان کو پچھلے تین چار سال کے دوران سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا کیا ابھی دو سو چھبیس ملین ڈالر کی امداد ابھی ملی تھی افغان آرمی کو کیا ہوا ہے وہ خود ہی اپنا ملک ٹھیک کرنے پر عظیم ہیں ایسے نہیں ہو سکتا پاکستان میں اگر لڑائی جگڑا شروع ہو جائے اور پاکستان کے خود لوگ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے اور دوسرے دوسرے کو کہیں ریشیا بھی نہیں انہیں ٹھیک کر سکا نا اور امریکہ بھی نہیں کر سکتا ایسے نہیں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو پرابلم کیا ہے کل بھی بات ہو رہی تھی دیکھیں جس جو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہر وقت ان کا کام ہی یہ ہے وہ اب امریکہ مسئلہ اب پھر آپ کہیں گے مگر جس طرح کا شدد پسند اسلام افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح کا سعودی عرم میں بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے تو تماشا بنایا ہوگا نا اب اگر یہ کہیں گے اب پاکستانی اب کل پرسوں سے کچھ لوگ مرے بھی ہیں ادھر ایک دو پاکستانی بھی نکلے ہیں باقی تو سارے افغانی ہیں نا ملہ عمر کون صاحب پنجاب میں پیدا ہوا تھا پنجابی تھا ملہ عمر بلوچی تھا ہمارے خیبر پختون صاحب تھا وہ نہیں وہ ادھر کئی تھا نا سارے ادھر کئی لوگ ہیں اور امریکہ اب چلا بھی گیا ہے تو اب 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 چلے اب امریکہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب امریکہ چلا گیا ہے مگر اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا افغانی جو ہیں وہ امریکہ کے فوجی ہیں یہ طالبان جو امریکہ کے فوجی ہیں جو ادھر پاس گئی ہیں وہ افغانی ہیں نا اپنا ملک ٹھیک کر لیں وہ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے اپنا ملک ایسے نہیں ہوتا دیکھیں ایک بات ہے کہ میرے گھر میں ایک بچہ ہے مطلب ایک ایک فیملی ہے اس میں ایک بچہ ہے کہ جس میں تھڑے بازی گھر میں کرنی ہی کرنی ہے وہ ماں کو بھی مارے گا بہن کو بھی مارے گا لڑے گا یہ کرے گا وہ کرے گا سب کچھ کرے گا ٹھیک ہے اور پولیس آپ بلا لیتے ہیں اب پولیس والا آیا گھر میں تو وہ بڑے رام سے بیٹھا ہے ٹھیک ہے اب پولیس والا پولیس والا آپ کے گھر میں ہی تو نہیں را جائے گا نا اس نے ایک دن جانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جس دن وہ جائے گا وہ بچہ پھر وہ ہی تماشا شروع کر دے گا یہی کام طالبان کا ہے آپ امریکہ قصوروار ہے مگر سب سے زیادہ قصور افغانیوں کا اپنا ہے یہ بات ہم سب کو مان لینے چاہیے کیونکہ اٹھارہ سال ٹیٹ آف ڈی آٹ ایکوپمنٹ ٹیٹ آف ڈی آٹ ٹریننگ ہر قسم کا موڈرن نظام بھوٹس آن گراؤنڈ امریکن امریکن جہاز بھی ادھر پتہ نہیں کتنے ہالیکاپٹرز اور جیٹ فائٹرز ادھر پھر رہے ہیں اور طالبان پھر نہیں ختم ہوئے طالبان پھر بھی دو کلومیٹر آوے فرم آ افغان پارلیمنٹ اگزسٹ کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا وہ ایسے ہو ہے آ غالب صاحب کہ اگر پہلے کچھ سالوں کے اندر ہی وہ طالبان کو بھی اپنے ساتھ جو آخر میں انہوں نے نیگوشیشن کی ہے اگر یہ نیگوشیشن شروع میں بھی ان کے ساتھ رہتی ایک بیک ڈور چینل اوپن رہتا ان کو سمجھاتے بجھاتے بھوڑی ان کے ترقی کرواتے ان کو بات سمجھاتے شاید بیس سالوں میں وہ سمجھ جاتے لیکن لڑتے 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 آخر میں صرف بھاگ گئے تو وہ بات ختم ہو گئی خیر میں اب بات کو مختصر کروں گا آپ کے لیے خوشحب خبری ہے کہ ٹی ایل پی کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر پاکستان میں اب مکمل پابندی لگا دی گئی انہوں نے پہلے بھی انہوں نے ٹی ایل پی کو ٹی ایل پی کو انہوں نے پابندی لگائی تھی تو انہوں نے وہ جماعت الہرار کے نام سے بھی کار لی تھی آپ کو پتا ہے اس دفعہ جو قانون اس دفعہ جو قانون کے اندر سکم ہے نا قانون میں سکم یہ ہے میں کو وہ بتا دیتا ہوں کہ اب ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی جب بھی کسی جماعت کو کل ادم قرار دیا جائے گا تو ان کی پوری لیڈرشپ بھی بین ہوگی یا تو ان کو بیچے سے کوئی بندہ اٹھا کے لانا پڑے گا تو وہ پھر کوئی الگ جماعت کا نام بنائیں گے ورنہ جو کرنٹ لیڈر ہوں گے وہ اس کو کل نہیں کر سکتے تینکیو غالر بھائی چیلنجر ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چیلنجر ٹھیک ہے جی بہت شکریہ